اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ہینڈ فری کو ایزا مائک کس طرح سے اسجوز کر سکتے ہیں سیکھیں گے اگر ہمارے پاس ہمارے لیپ ٹوپ جب ہمارے پی سی میں صرف ایک ہی پورٹ ہے تو ہم اس میں بہ آسانی ہمارے جو ہینڈ فری ہے جو ہمارا ائر فون ہے اس کو ہم ایزا مائک استعمال کر سکتے ہیں اس میں موجود جو ہمارے پاس مائک ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اگر ہمارے پی سی میں دو پورٹ ہیں ایک مائک کی ہے اور ایک سپیکر کی ہے تو ایسی صورت میں ہم ہینڈ فری کو ایزا مائک استعمال نہیں کر سکتے جنرلی تو اس کے لیے ہمیں کچھ سیٹنگز کو انیبل کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ہم اپنی جو ہینڈ فری ہے اسے ایزا مائک استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اس جیک کو مائک والی پورٹ میں انسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو جو سیٹنگز ہم فردر کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنی ہینڈ فری کو ایزا مائک استعمال کر پاؤ گے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس سیٹنگز کو انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس میں موجود اس مائک کو استعمال نہیں کرنا بلکہ اس میں موجود جو ہمارے ایر فونز جو یہ والے ہوتی ہیں آپ نے اسے ایزا مائک آپ نے اس میں اپنی آواز کو ریکارڈ کرنا ہے یا بولنا ہے آپ نے میں ہوں محمد شاہستانی اور آپ دیکھ رہی ہیں ہیلوڈوائیس اردو چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹرس ویڈیو کی نوٹفکیشن بار وقت حاصل کریں تو بڑھتے ہیں اپنی بکیہ ویڈیو کی طرف اس سیٹنگ کو انیبل کرنے کے لئے ہم سسٹم کے دیسٹوپ سکرین پر آتے ہیں اور یہاں پر بوٹم میں موجود سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ ہی ہم سرچ بوکس میں سرچ کرتے ہیں کنٹرول پینل کنٹرول پینل کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ والا انٹرفیس شو ہو سکتا ہے سمہاو کسی کے سامنے یہ والا انٹرفیس شو نہیں بھی ہوگا تو آپ یہاں سے اسے چینج کر کے کیٹرگری والا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو سکتا ہے تو آپ اسے لارج آئیکن میں کنورٹ کر لیں یا چینج کر لیں تو یہاں پر آپ کو ساؤنڈ کی اوپشن ملے گی آسانی سے آپ اسے فائنڈ کر سکتے ہیں ساؤنڈ کی اوپشن پر آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے ساتھ ہی یہ والا ڈائیلوگ بوکس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس میں آپ نے ریکارڈنگ والے ٹیپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ائر فون یا ہینڈ فری کا جو جیک ہے اسے مایک والی پورٹ یعنی کہ جو ہمارے پاس پنک کلر کی پورٹ نظر آ رہے اس میں انسٹ کر دینا ہے انسٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مایکرو فون کی جو اوپشن ابھی ڈسیبل ہے یہ انیبل ہو جائے گی جیسا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کلر میں ہماری یہ مایک والی اوپشن ہے انیبل ہو گئی ہے ہم نے یہاں پر اسے رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز میں چلے جانا ہے یہاں پر لیول کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے اور مایکرو فون کا جو والیم ہے اسے آپ نے اکسٹینڈ کر دینا ہے بڑھا دینا ہے اس کے ساتھ ہی مایکرو فون کو آپ نے بوسٹ بھی کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی سیٹنگ کو انیبل کر دیا ہے جو کہ بوسٹ کی اوپشن پہلے ڈسیبل تھی تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مایکرو فون کے سامنے گرین کلر کی ایڈکیشن میں شروع ہو رہا ہے کہ ہماری آواز مایکرو فون میں پروپر آ رہی ہے تو اس طرح سے ہمارا جو مایک ہے وہ پروپر ورک کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم مایکرو فون پر ایک اور ٹیسٹ اپلائی کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا مایک پروپر ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ گرین کلر کی ایڈکیشن میں شو ہو رہا تھا کہ اس میں پروپر وائس آ رہی ہے اسی طرح ہم ایک اور ٹیسٹ اپلائی کر کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو اس میں بات کر رہے ہیں بول رہے ہیں وہ پراپر کمپیوٹر تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا تو اس کے لیے میں نے گوگل کا ایک ڈاکومنٹ اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس وائس ٹائپنگ کی آپشن ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے یہاں کو مائک کو انیبل کر دی ہے اور جو بات میں مائک میں بول رہا ہوں وہ یہاں پر ٹائپ ہوتا جا رہا ہے میر کہ ہمارا مائک پراپر ورک کر رہا ہے اس طرح سے ہم اپنے یوٹیو ویڈیو یا کسی بھی سٹیڈی پرپرس کے لیے ایک چیپ مائک تیار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلف رہی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلف رہی ہے تو ہماری ویڈیو کے لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ